یہ ویڈیو نمبر 30 ہے اور کلاس نمبر 30 ہے تو اس میں ہم آپ کو کیا بتائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آفیس 2007 بھی اتنی حمیرت رکھتا ہے جتنا آفیس 2019 یا 16 یا 17 ہے یہ بھی اتنی ویڈیو رکھتا ہے کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں بیسک چیزیں جو ہمیں سیکھنی ضروری ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک چیز ہے چارٹ جب اب چارٹ کو لاتے ہیں نا تو ہمارے پاس چارٹ کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چارٹ کھل گیا اور ہمارا جو ہے یہ اس پہ ہم نے اوکے کر دیا چارٹ ہمیشہ جو ہے یہ کھلتا ہے جناب اس میں کہ چارٹ ہمیشہ ایکسر میں کھلتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکسر جو ہے بائی ڈیفارٹ اس میں ہوتا ہے اور جب ہم چارٹ پہ جاتے ہیں تو اس پہ کھل جاتا ہے تو اس کی چھوٹی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو لکھا جاتا اور کیسے کیا جاتا ہے تو اس کو کینسل کرتے ہیں اور آپ ادھر چارٹ پہ آکے نیچے اس کو لے کے آتے ہیں دیکھیں یہاں پر سٹوڈنٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں اب نام لکھتے ہیں یہاں پر ہم میں بھی جاتا ہے موسیقی 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 پرابلم تو نہیں ہے کہ لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ کام سیکھنا سیکھنا کیسے ہوتا ہے جب ہم اس کو ریالی جو ہے کام کر کے رکھائیں تو ریالی جب ہم کام کر کے رکھائیں گے تو وہ ریالی آپ مطلب ہے آپ کو کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اگرچہ کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی معمولی ہیں اس کو کسی کنا ضروری نہیں ہمیں آ جاتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا طریقہ ان کو نہیں آتا تو یہ ویڈیو چھوٹی چھوٹی جو بن رہی ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی آپ کو یہی سمجھانا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سیکھ کے آگے اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ مطلب ہے اپنا کام کر سکیں تو امید ہے آپ کی یہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ گراف پر ہے اور گراف کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں گراف کو کیوں استعمال کرتے ہیں مارا مقصد کیا ہوتا ہے گراف جو ہے بنیادی طور پر ہمیں کسی چیز کی ریپریزنٹیشن دکھاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کوئی چیز کیسے کتنی زیادہ ہے کم ہے کیوں ہے تو اس سے ایک دیکھ کے ہمیں انداز ہو سکتا ہے تھینکیو فرپاتنگ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ